تنتر کہتا ہے کوئی بھی وقتی کیول پرش یا کیول ستوی نہیں ہے پرتیک میں دونوں کا سنگم ہوتا ہے آدم میں ایو ہے اور ایو میں آدم واسطہ میں ہم سبھی آدم ایو ہیں یہ گیان آدمی دشاں میں چلنے کی کونجی ہے آدمی گہرے منویگیان نے اس کا اولوکن کیا ہے وہ اسے دویلنگتہ یعنی بائیو سکشالٹی کہتے ہیں لیکن کم سے کم پانچ ہزار ورشوں سے تنتر نے اسے جانا ہے اس کی بات کی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کھوڑوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس سمجھ کے ساتھ تم اپنے آنسرک دشاں میں چل سکتے ہو آنیتہ تم اپنے آنسرک دشاں میں نہیں چل سکتے ایک پرش x3 کے پریم میں کیوں پڑتا ہے کیونکہ اس کے بھیتر x3 ہے اور اس 3 کو وہ باہر کھوچتا ہے اس کے بھیتر اس کا بلیوپرنٹ ہے آنیتہ وہ پیار میں نہیں پڑے گا یہ تمہاری سمجھ کے باہر پڑتا ہے کہ کیوں تم اس 3 کے پریم میں پڑ گئے تمہیں کارن نہیں پتا تم صرف اپنے کندے بچکا دیتے ہو اور ایک ہی بات کہہ پاتے ہو کہ بس پریم ہو گیا لیکن اس میں ایک سوکشم تنتر ہے یہ کسی وشیش ستری کے ساتھ کیوں ہوا دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں اس ستری کی آنترک چھوی کسی طرح تمہارے بھیتر فٹ ہوتی ہے بھاری ستری کسی طرح سے سمان ہوتی ہے جو بھی تمہارے بھیتر کی ستری ہے آنترک چھوی کے ساتھ میچ کرتا ہے تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری ستری ہے یا یہ میرا پرش ہے اسی کو تم کھوج رہے تھے اسی بھابنا کو ہم پریم کا نام دیتے ہیں لیکن بھاری ستری سنتوش نہیں کر پائے گی کیونکہ کوئی بھی بھاری ستری تمہارے آنترک ستری کے ساتھ پوری طرح سے فٹ نہیں ہوگی بھاری پرش کبھی بھی تمہارے آنترک پرش کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکتا اور بھاری ستری کبھی بھی تمہارے آنترک ستری کے روپ میں پوری طرح سے سمان نہیں ہو سکتی اس لیے یہ پریم سکھ بھی دیتا ہے اور دکھ بھی اور دکھ سکھ سے کہیں زیادہ ہے تنتر نے اس کا گہرہ ادھیان کرا ہے اور اس کے کچھ سجھاو ہے تنتر کہتا ہے بہاری کے ساتھ سنتوشت ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تمہیں اندر کی اور جانا ہوگا تم کو اپنی آنترک ستھری اور آنترک پرش کو ڈھونڈنا ہوگا تمہیں اندرونی یون سنبند یا کہیں اورگیازم کو انوباف کرنا ہوگا یہ ایک مہان یوگدان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے منوشے کے ساتھ چکروں کو سمجھنا ضروری ہے اس نقشے کو سمجھنا ضروری ہے تنتر یوگ شریر ویجیان ایک گہری اور وسترت ادھارنا ہے جو مانف شریر اور اس کی ارجا کیندر کو سمجھنے کے تنتر درشن پر ادھارت ہے اس کا مول وچار یہ ہے کہ مانف شریر میں ویبن ارجا کیندر ہوتے ہیں جنہیں چکر کہا جاتا ہے اور یہ چکر ہمارے شارعرک مانسک اور ادھیاتمک سواست کو پرہاوید کرتے ہیں پرش میں مولادھار پرش ہے اور سوادشتھان ستری ستری میں مولادھار ستری ہے اور سوادشتھان پرش اور اسی طرح سے سات چکروں میں چھٹے تک دویت بنا رہتا ہے ساتوہ دویت ہے تمہارے اندر تین جوڑے ہیں جن کا ملن ہونا چاہیے مولادھار سوادشتھان کا ویواہ ہونا چاہیے منی پر اناہت کو ویواہ کرنا ہوگا وشد اور آگیا کا ویواہ ہونا چاہیے جب اوڑ جب باہر کی اوڑ جاتی ہے تو تمہیں باہر ایک ستری کی آوشکتہ ہوتی ہے تمہیں ایک شن کے لیے ایک جھلک ملتی ہے کیونکہ باہری ستری کے ساتھ سمبھوک ستھائی نہیں ہو سکتا یہ کیول شن ایک ہو سکتا ہے اس ایک شن کے لیے پورش اور ستری ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں تب ہی سمبھوک کا شن اتنا سکھ دیتا ہے کیونکہ اس شن میں تم منوشے نہ رہے پرماتما ہو گئے لیکن یہ کچھ ہی شنوں کی بات ہے اور تم کو اپنے پر واپس پھینک دیا جائے گا اور وہ واپس پھینکنا ایسا لگے گا جیسے تمہیں کوئی سزا ملی ہو بھاری ملن کیول شن ایک ہو سکتا ہے لیکن آنترک ملن شاشرت ہو سکتا ہے اور جتنا آدھیک تم اوپر جاتے ہو اتنا ہی آدھیک شاشرت یہ ہو سکتا ہے پہلا مولادھار پورش میں پورش ہے بھاری ستھری کے ساتھ پریم کرتے سمیں تنتر کہتا ہے اندر کی یاد رکھیں بھاری ستھری سے پیار کریں لیکن اندر کی یاد رکھیں سمبھوک کشن میں بھاری ستھری یا پورش کو پوری طرح سے بھول جائے اپنی آنکھ بند کریں اور اندر ہو اور اسے ایک دھیان بننے دے یدی پریم کرتے سمیں تم دھیانی ہو جاتے ہو تم شانت ہو جاتے ہو تم اندر کی اور دیکھنے لگتے ہو تمہاری آنکھیں اپنے آپ بند ہو جاتی ہیں وہ ایک گہرے دھیان کا شن ہے اب بھار کا پرش اور ستری نہیں بچے تم ان کو پوری طرح سے بھول جاتے ہو ان شنوں میں تب یہ اپور گھٹنا گھٹتی ہے مولدھار تمہارے اندر کا پرش کے اندر ستری کے اندر سوادشتان کی اور بڑھتا ہے اور وہاں ایک سمبھوگ ہوتا ہے یہ ایک ملن کی عوستہ ہے یا آنند ہے جب تم دھیان میں جاتے ہو جب تم پراتنا میں جاتے ہو یہی اندرونی ملن تنتر ہے جس شن مولدھار اور سوادشتان ملتے ہیں اوڑجا مکت ہوتی ہے اور وہ اوڑجا اچھتر کے اندر مانیپور کو پرہاویت کرتی ہے مانیپور پورش ہے انہات ستری ہے ایک بار جب تم اپنے اندر کے پورش اور ستری کی پہلی ملاقات کے لیے سمرپت ہو جاتے ہو پھر ایک دن دوسری ملاقات اچانک ہوتی ہے تمہیں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس پہلے ملن سے مکت اوڑجا تیسرے ملن کی سنبھاونا بناتی ہے تیسرا ملن وشدی اور آگیا کے بیچ ہوتا ہے اور جب تیسری ملاقات ہوتی ہے اوڑجا چوتھے کے لیے بنتی ہے جو کی ایک ملن نہیں ہے جو کی ایک سنگ نہیں ہے بلکہ ایکتہ ہے سیسرار اکیلا ہے وہاں کوئی پورش ستری نہیں ہے آدم اور ایو ایک دوسرے میں پوری طرح سے بلین ہو گئے ہیں پوری طرح سے اتتم روپ سے پورش ستری بن گیا ہے اور ستری پورش بن گئی ہے ملن ہے یہی وہ ہے جسے ہندو سچدانند کہتے ہیں جسے ارد ناریشور بولا جاتا ہے جس میں شیو اور پاروتی ایک ہو گئے یہی سمبھاونا تمہاری بھی ہے اس پرم ستری اور پورش کے ساتھ ایک ہونے کی اور یہی تمہاری نیتی بھی پڑنا